آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکلیٹ ہوئی میری بات چھوڑ دیں میں نہیں مجھے اس پہ کرنے دیں بات یہ ضروری ہے بات یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ رسپیکٹیو انسٹیٹوشنل رسپانسز کیا تھے اس وقت کی حکومت کے کیا تھے آج کی حکومت کے کیا ہے اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے سب اس لیے مجھے یہ بات پریز کرنا ہے آپ کی اہلیا میسیز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی وفاقی حکومت نے وہ معاملہ رفر کیا ایف آئے کو جس نے اس میں سے دہشتگردی کی دفعات منہ کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا میسیز عیسیٰ نے 161 کا ذابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کر آیا جس میں انہوں نے دو افراد کو مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے اور لیفٹنٹ جنرل فیض عمید کو جو اس وقت ڈی جی آئے ایس آئے تھے ان دونوں کو انہوں نے منشن کیا اس بیان میں مگر کیا ہوا کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ نے کنٹیمٹ کف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیئٹ کیے اس شخص کے خلاف مرزا افتخار کے خلاف چارج فریم کیا مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اس سارے عرصے میں دو چیف جسس صاحبان ریٹائر ہو گئے تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے آپ نے کہا within 24 hours less than 24 hours پرائم منسٹر was here انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے ہم نے انکوائری کمیشن بنایا بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے اس کے جو ٹی او آز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا اور جو قانون خود ہے وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا نہ ہے اب جو اس خط کے مندرجات ہے اس پہ ظاہرہ میں بات نہیں کر سکتا مگر جو ہمارے ذہن میں تھا دو چیزیں تھیں ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں کچھ سقیباً سال ہو گیا ہے گیارہ مہینے ہو گیا یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شبایت کو کلیکٹ کرنا ہوگا گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے تو ہمارے سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائی کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفریز کرتا ہے تو وہ یہ کام کر سکے گا اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس اور پاکستان کو کرنی چاہیی جو آپ کی طرف سے آیا ہم نے اس کو بلکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دورائے نہیں تھی اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا اس کو منظور کیا تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزولف کرنے کے لیے وہ ہم مہیا کریں گے مگر ایک بات آپ کینگلی سر ایک بات ایک طرف حدیعہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے مگر دوسری طرف ایگزیکٹیف کی کریڈیبیلٹی بھی ہے وہ بھی اٹس ٹیک ہے آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو بڑھنا چاہیے تو اس میں آپ اس کو بھی مدنظر رکھیں گے کہ اس میں ایک سپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیون پولیسی ہے فیڈل گورمٹ کی میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں میں اس بات کو نفی کرتا ہوں تردید کرتا ہوں وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاملت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور اس شہریوں ان شہریوں کے حقوق کے لیے اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معایدہ ہے اس کو برقرار اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے تو یہ میرے کچھ گزارشات تھی سر خط کی طرف آئیے ذرا سر سر اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریس میس سے لے رہے ہیں اس خط کو مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں پہلی بات تو یہ وضاعت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اڈریس ہے میں صرف اس کا رکن چیئرمن ہوں وہ میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ کے بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں مگر تین اور بھی ایک اور جج سپریم کارٹ کے اور دو سینئے چیف جسٹسز ہوتے ہیں تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دارہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ آئین کی شک ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا